ڈوئی ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی سیون ایجرز کے بعد شریلنکا انڈیا کو بائی لیٹرل سیریز میں ہرا چکا ہے اتنا بڑا اپسٹ اور وہ بھی اس قسم کی ٹیم جس کے لرمکے چھے ریگلر پلیئرز نہیں تھے شریلنکا کے اور پھر بھی ایسا آن سائرنڈ میچ کوئی سو ایک سو داسلن سے ہرا دیا ہے انڈیا کے ایک کوئی نہائی تھی انلکی دن گزر رہے ہیں آج کل اولمپکس میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہاکی کے میچ کے اندر جس طرح لاسٹ مومنٹ میں اٹیک رکھ رکھ کے رکھ رکھ کے آؤٹ ہو گئے میڈل سے ان کی جو ریسلر ہے وہ کوئی سو گرام دو سو گرام کی ولی سے جو ہے باہر نکل گئی یہ اچھی بھلے اس کو بھی مل رہا تھا گولڈ یا سیلور اتنا انلکی جا رہا ہے اس وقت انڈیا بیچاروں نے وہاں سے اپنا مو ٹھیک کرنے کے لیے کرکٹ لگایا کہ چلو کرکٹ دیکھ لیں گے چیمپینز ہمارے جو ہیں وہ کم سے کم ہمارا خیال رکھتے ہیں ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو جوڑ دیں گے انہوں نے بھی جو ہے ایسے رکھ کے اور اتنا ون سائٹ اٹھا رہے ہیں پہلے تو پھر کوئی فائٹیں شائٹیں ہو رہی تھی اس والے میچ کے اندر تو بالکل ہی لیٹ گئیں ایک سو تیس رنز پہ آل آؤٹ ہوئے میں اوڈی آئے کے اندر ہر میچ کے اندر صرف اور صرف روہت شرما ہی چلا ہے پچھلی اپیسوڈ کے اندر بھی میں نے یہی بات کی تھی ابھی پھر یہی بات کروں گا میں خواہ میں اس کی کوئی جو ایوریج ہے وہ ففٹی ٹو ہے اور باقی پوری ٹیم جو ہے وہ چودہ پندرہ کی ایوریج کے اوپر سکور کر دی رہی باقی ٹیم کرنے کیا گئی ہے شرلنکا میں تو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ گھومنے پھرنے گئی ہے پورا کہ پورا ساؤتھ ہنڈیا شرلنکا ہی ہے تو ایسا کون سا نیا ایکسپیرنس ادھر کر رہے ہیں میرا خیال میں ابھی تک وہ ورلڈ کپ کی جو سیلیبریشن ہے اسی کے اندر گم ہیں کسی نے کوئی پرفارمنس دینے کا نام نہیں اب یہ اس میچ کے اندر ہر دفعہ ان کو ستر سی رنس کی اوپننگ پارٹنرشپ دی ہے وہ بھی صرف اور صرف میرے دوست کوچو شرمانی دی ہوتی تھی نہیں تو آج اس نے نہیں دی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ایک سو تیس کے اوپر آل آؤٹ ہوئے میں میں پہلے میچ سے یہ کہہ رہا تھا کہ کوچو اگر پہلے آؤٹ ہو رہے تو ان سے سو بھی دوستو بھی ہونا مشکل ہوا اور وہی آج ہوا ہے ابھی تو کم بیک کر لی ہے وہ میرے دوست اننیا پانڈے جو ہے اس نے آکے آؤٹ شاوٹ کر لی ہیں ورنہ کوئی ایک سو ستر کے اوپر ایک آؤٹ تھا شرلنکا کا تھرٹی سیون اوورز ہوئے تھے میں نے کہا اس تو تین سو مارنے لگے ہیں یہ انہوں نے کم بیک کی اس نے وکٹیں لیئے ہیں اور سب سردہ پانٹ اپ کون تھا میرا دوست کھولی تھا جس کی مکے چل رہے ہیں یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے اب یہ وہ بھی دین آنے شروع ہو گئے ہیں کہ لوگوں نے کھولی کو جو ہے وہ آنکھیں دکھائیں ہیں گال گروچ پر بات آئی ہوئی تھی کھولی کو بھی یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کیونکہ ٹیم کی پرفارمنسی اس طرح ہے کس کس کو یاد آ رہا ہے بوم بوم بھمرے کی اس کے بغیر انڈین بالنگ لائن اپ اتنا کمزور لگ رہا ہے اتنا کمزور لگ رہا ہے جو بالکل اس نے کور کیا وہ ہوتا تھا ایک بھمرے کی وجہ سے سراج بھائی نے ریکارڈ توڑے میں جو کہ پوری عمر شرلنکہ کے اوپر اس نے اپنا کریئر بنایا تھا اس وقت تو پتہ نہیں کیا کوئی کوئی پچاس پچپن کی ایوریج کے پر اس نے وکٹے لی ہیں آج ہمیں ستر سی رنز کو اس نے کھالی دس آورز کے اندر سراج کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کدھر ہیں وہ چپے کدھر کئی بال میں سے وہ واپس ڈالی جائیں بال کے اندر اس ٹکر میں جائیں ان کو وہ سارا سارا پلائنٹ چوپٹ کر دیا پاکسانی لیجنڈز نے اچھے بلی بال جب وہ ادھر ادھر ہو رہی تھی خیر بھئی ستائیس سال لازٹ ٹائم جب یہ سیریز کوئی جیتے تھے اس وقت سچ انٹ انڈول کر کپتان تھا اس سے پہلے حضرت دین تھا کپتان جو یہ سیریز ہارے تھے نائنٹی سیون ایسے لگتا ہے اس طرح پچھلی صدی کی بات ہو رہی ہے انفیکٹ پچھلی صدی ہی تھی وہ جس کے اندر شلنکا جیتا تھا ویسے اس کے بعد سے نائنٹی سیون کے بعد سے دوہزار پندرہ بیس تک تو ان کی بہترین ٹیم رہی ہے پھر بھی کبھی بھی نہیں ہارے ہیں بائلائٹرل سیریز انڈیا والے ان سے اور اب ہار گیمو دیکھو نا میرے دوست گمبی کتنے شوق سے آیا با تھا اس نے بلایا بھی ہے سینئر پلیئرز کو بلایا کہ دیکھیں میری پہلی سیریز ہے تو پلیس ذرا حوصلہ ہو جائے گا مجھے ہی پتا چلے گا تم لوگ بھی آ کے طرح ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوگے تو آرام سے مطلب میچ کا پریشر نہیں ہوگا باقی چیزیں ہم لوگ ذرا اس کو ڈسکرس کر لیں گے کیا الٹا ان کی وجہ سے وہ آئے میں ٹیم کے اندر بیٹھے ہوئے کولی بیٹھا ہوئے شرما بیٹھا ہوئے وہ سپر اور میں چلا گیا تھا اور وہاں سے جا کے پھر انڈیا جیت گیا تھا لیکن ان کو کانفیڈنس مل گیا تھا کہ بھئی ہم نے ان کو پکڑا ہوئے ہم نے ان کو ہرا دیا تھا ٹھیک ہم نے آخری دور میں آکے کوئی ایسا گھوں کھایا ہے کہ ہم نہیں لیکن وہی سے کانفیڈنس ہوئے پھر اس وقت فرسٹ اوڈی آئے کے اندر بھی جہاں سے انہوں نے کم بیک کر کے میچ کو ٹائے کیا تھا وہاں سے بھی کانفیڈنس آ گیا تھا کہ بھئی ہم نے ان کو پکڑا ہوئے ہم ان کو ہرا سکتے ہیں دوسرے میشے بھی ہرایا اور پھر اب تیسرے میشے بھی ہرا کے اوڈی آئے سیریز اپنے نام کر دی جیس سوریا کی خوشیاں لازٹ ٹائم بھی جب شرلنکہ جیتا تھا انڈیا سے تو مین آو دا سیریز تھا جیس سوریا اس دفعہ ہے مین جو کوچز میں وہ ہے جیس سوریا جس نے ہرایا ہے میرا دوست آکیب جایدی پیچھا کھڑا اس کے بارے میں بولرز کہہ رہے ہیں شرلنکہ انہوں نے پلان بنایا تھا ہمارے تو لاسٹ اپسوڈوں میں یہ کرتا ہے کہ یہ تو فاسٹ بالنگ کوچ ہے اس نے ان کو وقتہ ڈالا ہوئے تو پھر اس نے کیا پلان بنایا ہے لیکن پھر مجھے یاد ہے کہ بھئی یہ تو کوچنگ بوچنگ بھی کرتا رہے یہ تو یہاں پہ ہیڈ کوچ رہے ہیں ٹیم کے لاہور کے لندز میں بھی ہیڈ کوچ ہے تو پلان تو بناتا ہوگا میرا دوست تو میں اپنے الفاظ دیتا ہوں واپس کیا بات ہے آکیب صاحب کو تھوڑی بہت جو ہے وہ ادھر بھی پاس آن کر دیں اس قسم کے پلانٹس خیر بھئی جو بھی ہو ایک چیز جو بالکل میں رخواہ میں شرمہ سے بھی پوچھا انہوں نے بعد میں کہہ رہی ہے یہ جو سپینرز کو نہیں کھیل سکتے یہ تو الامنگ ہے آپ کی ٹیم جو ہے سپینرز یہ بھی دن دیکھنے تھے بھئی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لینا تھا کہ انڈین پلیئرز کو سپین کھیلتے ہوئے پرابلم ہو رہی ہے اور یہ سیریز کے اندر نظر آئی ہے جو فیوچر ہے انڈین کرکٹ کا اس کے اوپر بڑا کام کرنا پڑے گا بھائی کہ یہ سپین سپون اگر نہیں کھیل سکتے تو پیچھے تو پھر ساری جتنی بھی باقی کنٹریز ہیں وہ سپینرز ہی ان کے اوپر چھوڑ دیں گے آئی پیل کے اندر ساری پھٹا بیکٹس بنائی بھی ہوتی ہیں کسی بھی بورڈر کے لیے کچھ نہیں ہوتا اس کے اوپر چھکے مار ہوتے ہیں گلی معصوم جو ہے پوری سیریز میں کچھ نہیں کر کے آئے اس نے اپنا پورا کا پورا زور لگا دیا تھا زمباویوالی سیریز کے اندر وہیں پر وہ خوش ہو کے اس نے گھر آ کے ٹروفی بھی دکھا دی امی ابو کا امی ابو میں نے اپنا وعدہ پورا کر لی ہے اب میں اسی سیلیبریشن میں ہی رہوں گا سری لنکا میں آکے کچھ بھی نہیں گیا میں نے تین دفعہ پہلے بھی کہا کہ بھائی اس کو کیوں لے کے جاتے ہو باہر سے بیٹنگ کرا ایک رو احمد آباد کے اندر ہی ہے وہ پرنس ہے پرنس کی اتنی تو چلنی چاہیے نا یار اتنا تو اس کو فیور ملنی چاہیے سری لنکا والے بھی مائنڈ نہیں کریں گے ادھر باولنگ مشین کرا دو اس کے اوپر نام لگ دو مرلی دھرن چمندہ آباس اور وہ سی جنہیں باولنگ مشین میں سے وہ نکل رہا ہو گا یہاں پر اس کی بیٹنگ ہو رہی ہے شرمہ کی ادھر سے اس کی بیٹنگ کرنے جیسی یہ رن بنا لیں تو ادھر اس کو بیٹنگ ہو بس لائیف ٹیوی ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی بھئی اس طرح کرا دو خیر ویسے آپس کی بات ہے تینوں ٹاوس جو ہے وہ سری لنکا نے جیتے تھے اور انڈر لائٹس ہیں بول ہمیشہ جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ فرس ٹینیس کے بھی کوئی تیس ہو اور اس کے بعد ایسی ایسی پھرکیاں مارنا شروع ہو جاتی تھی کہ مشکل ہوتا تو اور پر انڈر لائٹس ایسی بھی مشکل ہوتا ہے تو بیچارے انڈیا کئی نہ کئی انلکی بھی رہے ہیں کیونکہ تینوں میچز کے اندر ٹاوس وہ ہارے ہیں اور تینوں میچز کے اندر شرلنکا نے بھی بہت چلاک ہے انہوں نے کہا بھائی ہم نے کرنی ہی پہلے بیٹنگ ہے ہمیں پتہ ہے کہ بعد میں انڈر لائٹس کو سکور وار تو ہونا نہیں اس پینٹ اتنی ہو رہی ہوگی ٹرن ہو رہی ہوگی تو ہم سے تو کچھ ہونا نہیں تینوں میچز کے اندر اگر ایک بھی بھی یہ ہارے پہ ہوتے ہیں اور چیز کر رہے ہوتے ہیں اور جیرہ تو پھر بندہ کہتا کیا دونوں طرح سے انہوں نے مار دیئے لیکن ٹاوس بھی بچارے ہارتے گئے ہیں جس کی وجہ سے لک فیکٹر بھی نہیں تھا انڈیا کے ساتھ اس میچ کے اندر بھی 35 رنڈ میرے دوست کو چونکہ تھے 20 رنڈ میرے دوست کھولی کے تھے ایک 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 پچھون رنڈ تو آدھے رنڈ پھر انہوں نے دونوں نے بنایا گئے تھا اگر یہ نہیں کیا ہوتا تو یہ انڈر ہنڈر جا رہی تھی ان کی جو بھی ٹیم تھی تو یہ کس قسم کی ٹیم ہے بھائی کون کون سے پتہ نہیں یہ پنٹ نے جس طرح باہر نکل کے جو ہے وہ آدھی پچ بولر تک پہنچا ہوا کم سے کم فول ٹائم کیپنگ بھی کر لیتا ہے اور کوئی 20-25 رنڈ بھی بنا لیتا ہے پنٹو جو ہے بس ایک ہی مائنڈ کے ساتھ آتے اور اس نے ایک ہی طرح کی شوٹے مار بھی ہے سو کچھ نہیں پتا مات سیچویشن کیا ہے کیا نہیں ہے بھائی وہ ہی پھر کام بھی کر جاتا ہے اس کے لیے کیونکہ اسی سیچویشنز کے اندر آکے اگر 30-35 رنڈ جلدی بنا دے تو پھر اگلی ٹیم کے اوپر پریشر بھی آ رہا تھا بٹ سٹیل بڑی ڈسپوائنٹنگ پرفومنس پانٹ کی طرف سے فرنینڈو محسوم کے اوپر دکھ ہوا مجھے 96 کے اوپر آؤٹ ہو گیا محسوم ایک چوکا وہ کا کہیں ایج اوچ کا بھی لگ رہا تھا تو سو ہو جاتے ہیں اس کے لیے کافی میمریبل ہو جاتا کیونکہ اس فوری اینک سے اور تو کس نے سکور کیا نہیں اگلے 96 کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور آؤٹ ہو گیا چھے مین پلیئرز ان کے تھے نہیں بھائی وہ پتہ نہیں ہسارنگا منگرنگا جتنی بھی ہیں وہ سارے ان کو باہر ہی رکھو بھائی انہی بچوں سے کھلا لو جو تم لوگ کے نئے آئیں یہ ولا لاغے وغیرہ اور وہ سوچیں ولا لاغے جو بالنگ کرا دی بھی پانچ ایک آؤٹ کی میں رہا تو سیریز بھی یہی بنا ہے کمال ایر اس کو تو پتہ نہیں کہ انڈیا سے کیا کوئی خاص قسم کی دشمنی ہے یہ کب سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ان کو پڑ جاتا ہے خیر سب سے تو تپ آؤ گا میرے دوست کھولی جو کہ سب سینئرز کو لے کے آئے اس نے کہا کہ سینئرز آئیں گے ذرا جو ہے وہ بہتر طریقے سے کم سے کم مجھے کوچ کا تو میرے اوپر پریشر ہے وہ نہیں ہوگا اور آتے ساتھ ہی جو ہے پہلی سیریز ہی ہار گیا ٹی ٹوئنٹی آئے والے بھی جو ہیں وہ بڑے کلوز گئے تھے مائچز لیکن اوڈی آئے والے تو یار کچھ زیادہ ہی بڑے یہ تو پہلا والا بھی ٹائے ہو گیا تھا ورنہ ایک ایک رنڈ پیچھو تو تو کئی وائٹ واش ہونے والے تھے تھری زیرو سے اور یہ بہت بڑی بات ہو جاتی کہ ورلڈ نمبر ون ٹیم ہے اوڈی آئے کی ٹیم ہے اور کنڈیشنز بھی جو ہیں وہ ایسی بھی نہیں ہیں کہ انڈیا کے لیے بلکل یہ ایلین ہے یار اور اوپر سے یہ تو چیمپینز لیگ تک میں پینچ چیمپینز ٹروفی میں نہیں کالیفائی کیا وہاں شرلنکا کی ٹیم نئے بچے ہیں سارے اور اتنی بری طرح ون سائیڈیڈ ہار رہے ہیں یہ تو وہ جو پچھلا میچ تھا اس کے اندر وہ دوبے تھا یا کون چلا تھا میں تو اس کو بھی بھول گیا ہوں ویلیمز تھا جو بھی تھا جو کہ چلا تھا تو یہ کہیں پہنچ گئے تھے اور پھر اس کے پرینڈ میں آ کے ٹائے ہو گیا تھا ورنہ وہ بھی شرلنکا کے ہاتھ میں ہی تھا میچ خیر بھئی جو بھی ہو بڑا زبردست سیریز ہو گئی شکر ہے کہ کچھ شرلنکا کے اندر بھی واپس سے فلیر آیا ہے یار کیونکہ دو ایک سال سے تو یہ ایسے غائب ہوئے تھا اور میں تو بلکل ہی ڈس آٹ ہو گیا تھا کیونکہ پاکستان کے بعد اگر کوئی ٹیم ہوتی تھی نا جس کے پر ویسی طرح پتہ نہیں کیوں ایک افیلیشن ہو جاتی تھی کہ کوئی نہیں چلو ان کو جیتنے بھی دو بتمیز تو یہ بھی ہیں جب ان کا جیت رہے ہوتے ہیں تو اچھے خواہ سے نکلاتے ہیں جو بھی ہو شرلنکا کے ساتھ ایک افیلیشن تھی یہی ساؤتھ اسٹ ایشیا کی کچھ ٹیمیں ہیں جو دو چاری ہیں جنگی صاحب تھوڑا سا ریلیٹ کر سکتے ہیں شرلنکا تھی پاکستان انڈیا ایتین ٹیمیں تھیں ان کے اوپر گورے بھی کم سے کم ان کو سیرس ہی تھے تو باقی سب ٹیمیں اب تو خیر اقوانستان یہ سب آنا شروع ہو گئی ہیں بٹ شکر ہے کہ شرلنکا کے اندر کچھ واپس آیا ہے یار فلیر یہ تو مطلب چیمپنز ٹروفی میں نہیں جا رہے ہیں فرس فرس راؤنڈ میں آؤٹ ہو رہے ہیں اتنے برے دن آئے ہوئے تھے ان کے اوپر کے دکھ ہوتا تھا بھائی کہ یار بڑی ہسٹری ہم تو بڑے ہوئے ہیں انسان جیس ہو رہی ہے اور ان سب کو دیکھتے ہوئے چمندہ آواز وغیرہ سنگکارہ وہ جائے وردنے وہ دل سکوپ وغیرہ اور وہ سب چیتے ہیں کیا کیا شوٹے انہوں نے بنائی ہوئے تھے کم سے کم فائنل میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے کہ فائنل کھیل رہے ہوتے تھے ہر دوسرے ٹورنمنٹ کے اندر بڑی خوشی ہوئی بھائی کہ شرلنکا کے اندر واپس سے کچھ کرکٹ کے اندر امپروومنٹ آ رہی ہے اچھی بات ہے کہ جیسوری آئے اس کی ورہ سے ہے جس ورہ سے بھی ہے یہ بات ہے کہ یہ ساری شرلنکا کنڈیشنس ہی تو باہر جا کے اگر روی مرخہ میں ان کا اگلا سیریز انگلینڈ کے اندر ہو رہی تو مجھے زیادہ امید تو نہیں ہے کہ انگلینڈ میں کوئی زیادہ کر سکیں گے لیکن پھر بھی بیسٹ آف لکھ ہے شرلنکا کو اور بیسٹ ویشز ہیں شرلنکا کو اور بہت ہی زبردست پرفارمنس بلکلی ون سائیڈٹ کر کے انڈیا کو ہرایا ہے انڈیا دیسی ٹیم کو ہرانا اور وہ بھی سپین کے اوپر وہ بہترین کھیلتی ہیں اتنی خوبصورت بولنگ کر کے ہرایا ہے ایسے بیٹنگ لائن اپ کو دگج پلیئرز کو آؤٹ کر کے اور ان کے دگج پلیئرز کھیل بھی رہے تھے وقی اچیومنٹ تو ہے آپ لوگوں کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے اس وکٹری کے بارے میں کیا لیسنز ہیں جو کہ انڈینز کو لگ رہا ہے کہ ہمیں سیکھنا پڑے گا اس سیریز سے اور کون کون سی ینگسٹرزن ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے کون لوگ ہیں جو کہ شرما کو اور کھولی کو ریپلیس کریں گے کہ آج کی اپیسوڈ میں اتنی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کی پٹن کو چھوڑیں نہیں پسند آئی تو ڈسلائک کی پٹن کو چھوڑیں ہم سیکھنے نیکسٹ ویڈیو بائی